السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو چرچ کو عیسائی دھر میں سب سے زیادہ مقدس جگہ مانا جاتا ہے کیونکہ عیسائی دھر میں کے سب ہی ماننے والے لوگ چرچے میں جا کر ہی اپنی اپنی عبادت کرتے ہیں پیارے دوستو ویسے تو آپ لوگوں نے دنیا بھر کے بہت سارے خوبصورت اور بہت سارے پورانے چرچوں کے بارے میں پڑھا ہوگا نہ صرف پڑھا ہوگا بلکہ دنیا کے بہت سارے عظیم و شان خوبصورت دکھنے والے چرچوں کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوگا لیکن پیارے دوستو ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دنیا کے ایک ایسے انوکھے چرچ کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کے بارے میں جان کر آپ لوگوں کے ہوش اٹھ جائیں گے کیونکہ پیارے دوستو یہ چرچ کوئی عام چرچ نہیں بلکہ دنیا کا ایک ایسا خطرناک چرچ ہے جس کو انسانوں کی ہڈیوں اور انسانی دھانچوں سے تیار کیا گیا ہے یہ چرچ آج کے دور میں پورتگال دیش میں موجود ہے اسے یہ لوگ بومز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یعنی ہڈیوں کا چیپل پیارے دوستو عیسائی دھرم میں چیپل اس جگہ کو کہتے ہیں جو سائز میں عام طور پر دکھنے والے چرچوں سے کہیں چھوٹی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ چیپل میں چرچ کی طرح ہر ایک عام اور خاص انسان کو نہیں آنے دیا جاتا بلکہ چیپل خاص لوگوں کے لیے ہی کھولا جاتا ہے پیارے دوستو پورتگال میں موجود اس خطرناک اور عجیب سے دکھنے والے چیپل کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ دنیا کے بہت سارے لوگوں کا اس کے بارے میں یہ دعویٰ بھی ہے کہ یہ چیپل کسی اور انسانوں کی ہڈیوں سے نہیں بلکہ اسپین کے ان مسلمانوں کی ہڈیوں سے بنایا گیا ہے یعنی جب مسلمانوں کی اسپین میں حکومت ختم ہو گئی تھی تو ان لوگوں کو زبردت عیسائی دھرم قبول کرنے پر مجبور کیا گیا تھا اور جن لوگوں نے عیسائی دھرم قبول نہ کیا تو ان کو شہید کر دیا گیا اور ان لوگوں کی ہڈیوں اور خوپڑیوں کے ذریعے سے ہی اس چیپل کو تیار کیا گیا ہے پیارے دوستو آج کی اس ویڈو میں ہم آپ کو اس خطرناک چیپل سے جوڑے نہ صرف بہت ساری حیران کر دینے والی باتیں بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کیا سچ میں اس چیپل کو اسپین کے مسلمانوں کی ہڈیوں سے تیار کیا گیا ہے یا پھر اس چیپل کی پیچھے کوئی اور بڑا راز چھپا ہوا ہے پیارے دوستو انسانوں کی ہڈیاں اور خوپڑیوں سے تیار اس چیپل کو سولوی صدی میں پرتگال دیش کے ایورا شہر میں بنایا گیا تھا اس خطرناک چیپل کو بنانے کی پیچھے بھی اعتحاص کاروں کی طرف سے بڑی دلچسپ کہانی لکھی گئی ہے اعتحاص کار لکھتے ہیں کہ سولوی صدی میں پرتگال کے ایورا شہر میں حد سے زیادہ قبرستان موجود ہوا کرتے تھے جس کی گنتی لگ بھگ بیالیس سے تیتالیس بتائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ایورا میں رہنے والے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ ان قبرستانی کی وجہ سے ہم لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ علاقے کی وہ زیادہ تر زمین جس کو قبرستان نے گھیر رکھا ہے ہم اس کو کھیتی کرنے یا پھر بلڈنگ بنانے جیسے کاموں میں لے سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم اپنی شہر کو بہت زیادہ مالی فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں لہٰذا اسی وجہ سے ان لوگوں نے اب دھیرے دھیرے سے اپنی علاقے کے بہت سارے قبرستانوں کو ختم کرنا شروع کر دیا پیارے دوستو اسی دیش میں رہنے والے فرانسکال فائیبو نے اس علاقے کے لوگوں سے قبرستان کو ختم کرتی دیکھا تو ان لوگوں نے اس قبرستان میں دفن کیے ہوئے مردوں کی ہڈیوں کو نکال کر دوسرے جگہ ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ دیا لیکن پیارے دوستو ان فرانسکال فائیبو نے ان مردوں کی ہڈیوں کو نکال کر انہیں دوسرے جگہ ٹرانسفر کرنے کے بجائے ان ہڈیوں کے ذریعے سے کچھ انوکھا اور عجیب کرنے کا فیصلہ کیا کچھ ایسا عجیب کے جسے دیکھ کر پوری دنیا حیران لے جائے لہٰذا اسی وجہ سے ہی رائیبوں نے ان ہڈیوں کے ذریعے سے اس دور میں پرتگال کے شہر ایورا میں یہ خطرناک چیپل تعمیر کروایا تھا جو اتنا خطرناک تھا کہ جسے آج بھی اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے سہم جاتا ہے پیارے دوستو بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس چیپل کو بنوانے کے پیچھے رائیبوں کا ایک مقصد تھا یہ بھی تھا کہ جو انسان بھی اس چیپل کو دیکھنے کے لیے آوے گا اس چیپل کی ہڈیوں اور خوپڑیوں کو دیکھ کر یہ نصیحت حاصل کرے کہ آخر ہماری اس دنیا میں انسان کی زندگی کتنی چھوٹی ہے اور آخر کار ایک نہ ایک دن انسان کو اس دنیا سے اس دنیا میں واپس ضرور جانا ہے کہ جہاں سے وہ اس دنیا میں آیا تھا ایک آکھڑے کے مطابق اس چیپل کو بنانے کے لیے اس دور میں لگ بھگ پانچ ہزار سے بھی زیادہ انسانی دھانچوں کا استعمال کیا گیا تھا اور پیارے دوستو اس چیپل کے بارے میں سب سے خاص اور حیران کر دینے والی بات یہ بھی ہے کہ اس چیپل کے اندر دو لاشے بھی لٹکی ہوئی ہیں ان دو لاشوں میں سے ایک لاش تو جوان آدمی کی ہے جبکہ دوسری لاش ایک چھوٹے بچے کی ہے ان دونوں لاشوں کے بارے میں علاقے کے لوگوں میں ترہ ترہ کی کہانیاں مشہور ہیں جہاں ایک طرف کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ دونوں لاشیں ایک آدمی اور اس کے بیٹے کی ہیں ایک ایسے آدمی کی کہ جس کو زنا کرنے کی وجہ سے اس کی بیوی نے قتل کر دیا تھا تو وہی دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ دونوں لاشیں ایک ایسی مظلوم عورت اور اس کے بیٹے کی ہیں کہ جس عورت اور اس کے بیٹے کو اس علاقے میں رہنے والے ایک ظالم اور طاقتور انسان نے قتل کر دیا تھا اور جب ان دونوں کو قبرستان میں دفن ہونے کی جگہ نہ مل سکی تو پھر ان کو آخر کار اس چیپل میں ہی لٹکا دیا گیا تھا پیارے دوستو اس چیپل میں لٹکے ہوئی بچے کی لاش کے بارے میں یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ یہ لاش اسپین کے ایک ایسے مسلم بچے کی لاش ہے جس کو گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا تھا لیکن پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بات کا دور دور تک سچائی سے کوئی رشتہ نہیں ہے اور نہ ہی اس چیپل کو اسپین میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی ہڈیوں اور خوپڑیوں سے تیار کیا گیا ہے کیونکہ پیارے دوستو اس طرح کی کوئی بھی چیز اعتحاسک کتابوں سے نہیں ملتی ہے بلکہ زیادہ تر اعتحاسکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جس انسانی ہڈیوں اور خوپڑیوں سے اس چیپل کو تیار کیا گیا تھا وہ ان عیسائی فوجوں کی ہڈیاں تھیں جو اس علاقے میں ہونے والی ایک بڑی جنگ میں شہید ہو گئے تھے وہیں دوسری طرف کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ چیپل ان انسانوں کی ہڈیوں سے تیار کیا گیا تھا کہ جو انسان اس علاقے میں فیلنے والی ایک خطرناک بیماری کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے تھے پیارے دوستو بھلے ہی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو جانے کے بعد اسپین کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو بڑے ہی دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا تھا لیکن پیارے دوستو پھر بھی حقیقت یہی ہے کہ اس چیپل کو جس انسانوں کی ہڈیوں سے بنایا گیا تھا وہ ہڈیاں مسلمانوں کی نہیں بلکہ عیسائیوں کی ہڈیاں تھی کیونکہ پیارے دوستو یہ ہڈیاں مسلمانوں کی تھی اس بات کا کسی بھی اعتحاصی کتاب میں کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ ہڈیاں مسلمانوں کی ہڈیاں نہیں تھی اس بات کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ جس علاقے میں اس چیپل کو بنایا گیا تھا اس علاقے میں ہمیشہ عیسائیوں کی تعداد نبے پرسنٹ اوپر رہی ہے یعنی جس دور میں اسپین میں مسلمانوں کی حکومت قائم تھی اس دور میں بھی اس علاقے میں مسلمان کم تعداد میں رہا کرتے تھے پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ